اب تک کہ جو اتر پردیش کے چناؤں کے نتیجے آئے اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اتر پردیش کی جنتہ نے دوبارہ بی جے پی کو ستہ دینے کا فیصلہ لیا ہے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہم اس کی عزت کرتے ہیں یہ عوام کا اور جنتہ کا فیصلہ ہے اور ساتھی ساتھ میں اپنی پارٹی کے عدیقش جناب شوقت علی صاحب کا اور پارٹی کے اتر پردیش کے تمام ذمہ داروں کا اور جو ہمارے پارٹی کے ممبرز جو مہاراشترہ سے اور کرناٹھکا سے حدراباد سے جا کر وہاں پر کئی مہنوں سے محنت کیے میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اتر پردیش کی جنتہ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ہمارے پتیاشیوں کی حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کیا میں شکریہ دا کروں گا جناب بابو سنگھ کشوہا صاحب کا جو جنتہکار پارٹی کے عدیقش ہیں اور بھاگے داری پریورتن مرچہ میں جتنے پارٹیاں شامل تھے ان سب کا شکریہ دا کروں گا اور فیصلہ جو بھی نتیجہ آیا ہے ہماری کوششیں محنتیں بڑی تھی مگر فیصلہ جیسا ہم چارے تھے نہیں آیا مگر ہم دوبارہ محنت کریں گے دوبارہ اور ہماری جو کمزوریاں اس کو دور کریں گے اور ہم مجھے یقین ہے کہ آنے والا مستقبل اتر پردیش میں ہماری پارٹی مندلی ستحاد مسلمین کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ جو پلٹیکل پارٹیز اپنی ناکامی کو شپانے کے لیے ای وی ایم ای وی ایم کا چیخ بکار کر رہے ہیں میں نے دوہزار انیس میں بھی کہا تھا کہ غلطی ای وی ایم کی نہیں ہے غلطی جو لوگوں کے دماغ میں جو چپ ڈال دی گئی ہے وہ اس کی بہت بڑا ارول دا کر رہا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ کامیابی ہوئی ہے ضرور مگر یہ اسی بیس کی کامیابی ہے ہم اپنا کام کرتے آئے پہلے سے پہلے سے کرتے رہیں گے اور بس مجھے یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ کافی محنت کیے اچھا بہت اچھی محنت کی دلو جان سے ہم لوگ ہمارے پورے پارٹی کی ذمہ داروں نے محنت کی میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ ان سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے کل سے ہم پھر اپنے کام پہ لگ جائیں گے اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ آنے والے آہ جو عربیدان سباہ کی الیکشن ہوں گے اس میں ہم بہت اچھا کریں گے ہمارے کمزوریوں کو جو بھی کمزوریاں سامنے میں آئیں گی اس کو دور کریں گے پارٹی کا جو مقصد ہے کئی ہمارے مقاصد ہیں کہ ابجیکٹیوز ہیں اس میں ایک بڑا ابجیکٹیو یہ بھی ہے کہ ایک پولٹیکل لیڈرشپ بنے اب اگر آپ اس طرح سے یہ پیغام دیں گے تو پھر آپ صرف اوٹ ڈالنے والے بن جاتے ہیں اوٹ لینے والے نہیں بنتے آپ اور آپ ایک جھنجھنا بن جاتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ جتنے بھی ابھی تک نتیجے آئے جو ریزلٹس آیا جو بہت بڑی باتیں کر رہے تھے لوگ کہ یہ ان کا اوٹ ٹرانسور ہوگا ان کا اوٹ ٹرانسور ہوگا ٹرانسور کچھ بھی نہیں ہوا اور جو لوگ جھوٹے دعوے پیش کر رہے تھے جو لوگ سبز اردو کا لفظ بول رہا ہوں سبز باغ دکھا رہے تھے وہ وہ سب تو سب معلوم ہو گیا کہ کس کا اوٹ کہاں پر گیا کدھر گیا تو خیر ابھی تو پورے نتیجے نہیں آئے تو اس نتیجے پر اور جب پورے نتیجے آ جائیں گے اس کو دیکھ کر بھی پھر ہم اور یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ جو اتر پردیش کے سماج کے مانورٹیز ہیں ان کو صرف اوٹ بینک کی طرح استعمال کیا گیا اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولٹیکل لیڈرشپ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس سے سب کو تکلیب ہو جاتی ہے تو خیر اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں اتنی تفصیل سے جاؤں جو فیصلہ آیا ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور ہم اپنا کام جاری رکھے ہیں اور جاری رکھیں گے اور پہلے سے زیادہ ہم محنت کریں گے اور جو ہماری لڑائی ہے جمہوریت کے دائرے میں اس کو لڑتے رہیں گے اگر میں ان لوگوں کے نام لے لوں جو باجہ باجہ رہے تھے کہ یہ لڑائی یہ وہ لڑائی ہے آخری لڑائی ہے فلان لڑائی ہے اور جو جا جا کر آہ ہر سماج کے لوگوں کہہ رہے تھے کہ یہ آخری لڑائی ہے اب ان کے بیوارے میں کیا بولیں گے آپ اور اگر ہم پہ جو الزام لگتا ہم کوئی فکر نہیں ہے ہم تو بولتے لگاؤ ہم پہ الزام مگر ہم اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے آپ دیکھیں گے گجرات میں بھی الیکشن لڑیں گے راجستان میں بھی لڑیں گے اور اس سال آخر میں ڈیسمبر میں اتر پردیش میں لوکل بارڈی کے الیکشن ہوں گے ہم پھر اچھی تیاری سے لڑیں گے ہمارا کام ہم کرتے رہیں گے مگر اتراکنڈ میں کیوں جیت گئی بی جے پی گوہ کیوں جیت گئی منیپور کیوں جیت گئی تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دیکھیں ہماری لڑائی پولیٹیکل لیڈرشپ کی لڑائی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کریٹ کرنا ہے اب اتر پردیش کی خاص طور سے جنتہ کو غریب کو دلیت کو علب سنگ سامات کا سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو صرف استعمال کیا گیا تھا بھئی آپ جو دعوے کر رہے تھے جو بھیڑ دکھا رہے تھے جو باتیں ہو رہی تھیں جو خواب میں بھی مکہ منتری بن گئے تھے اس کے ذمہ دار پہی تو نہیں ہو سکتا ہو میں اپنی سپیچز کا حوالہ اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا میں نے تو اپنی سپیچ میں کہا کہ سماجوادی الائنس بی جے پی کو نہیں ہرا سکتا تو اس وقت بھی لوگ بڑے ناراض ہوئے آن ریکارڈ میرے سپیچز آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ہیں میں تو بات کہہ رہا ہوں کہے چکا ہوں بات کہے چکا ہوں میرا سوال مکھلک تھا میرا سوال یہ تھا کہ آپ چناؤں تو لڑ رہے تھے لیکن ایک چیز ایک اور لڑائی لڑ رہے تھے باکول آپ کے کہ مسلم جو کومنیٹی ہے اس کو بوٹ بینٹ کی طرح اب تک استعمال کرتی آئی ہیں پولیٹیکل پارٹی کا اپنی لیڈرسیپ ہونا چاہیے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس جنتہ سے جس سے آپ اپیل کر رہے تھے اس نے آپ کو ڈسپوائنٹ کیا اس ریجل سے نہیں نہیں دیکھئے میں ان کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں وہ ان کا اختیار ہے کسی کو اوٹ دے نہ دے مگر اب دوبارہ تو ہم امید کریں گے کہ دوبارہ تو ان کو نہیں جائے گا نا اب دوبارہ یہی بات ان سے نہیں کہی جا سکتی کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے عزمہ کر دیکھ لیا کہ بھئی چار چار الیکشن اب آپ ہار چکے ہیں چودہ سترہ انیس اور باویس یہ چار الیکشن اب ہار چکے ہیں تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا ان کا ہی فیصلہ ہے مگر وہ آپ کی بار جب آئندہ آہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے اتر پردیش میں یا منصفل الیکشن ہوں گے وہ اس ہماری اس بات پہ غور کریں گے ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بہت سی باتوں کو لوگ اس پہ غور کیے مگر ایک جو چلا آ گیا تھا پروگرام پورا وہ پروگرام تو ناکام ثابت ہو گئے سر اپنی میں پہلے کہا جاتا تھا کہ دوبارہ سمیقرن چمزہ ہے اس میں یاد ہو لیکن اس بار یہ کہا گیا ہے کہ دوبارہ سمیقرن چلا ہے وہ بھی مہلہ اور گوجنہ ہے وہ انہیں انہیں سنیے انہیں ایک ایک و ایک ایک مٹے میں Chengặc ایم وائ کس کے لئے چلتا تھا ایم وائے کس کے لئے چلتا تھا بتائیے کون سی پارٹی کے لئے چلتا تھا ایم وائے یہاں تو خالی ایم ہی ہے نا وائی کہاں ہیں یہاں پہ ہیں اب دیکھئے دکھے پرسا ساب48 so کہاوا تھے وکٹری ہیز منی فادرز ڈیفیٹ ہیز نن اب آپ جیتنے کے بعد آپ وہ بولتے بولیے اب آپ جیت گئے تو نہیں نہیں میں 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 جو آپ یو پی دیکھیں یو پی کی جنتہ نے فیصلہ لیا ہم اس کی عزت کرتے ہیں اب اس پہ آپ کیا کیا لگاتے لگا لیجئے مارو فیصلہ ہے اس کی عزت کرنا پڑے گا احترام کرنا پڑے گا سر آپ نے کہا کہ اب اب یہ بلکل کریں گے بلکل کریں گے بلکل کریں گے بلکہ حصے پیغام تو چلا گیا نا کہ یہ لوگ جو ایک آہ پٹیکلر کمیونیٹی کو اپنا اورٹ بینک سمجھتے تھے آپ تو اورٹ تو لے لیے مگر آپ کے اورٹ نہیں ہے آپ تو جیتی نہیں پا رہے ہیں آپ کا اورٹ ہی نہیں ہے وہ جو کیا لفظ استعمال کیا تھا کہ رینبو آہ ہاں نہیں نہیں جو ہندی کا لفظ استعمال ہوا تھا اس میں اس میں آہ وہ تو سب ہاتھ کو آ گیا نا وہ تو بلکل ہی آہ ناکام ثابت ہوئے بہورنگی گڑ بندن یہ کہاں سے بہورنگی تھا بھائی اس میں تھا خالی ایک ہی رنگ تھا رینبو کوالیشن کہا آپ نے کہ یہ کمیونیٹی کا اوٹ وہ کمیونیٹی کا اوٹ یہ ٹرانسفر ہو گیا وہ ہو گیا اب آپ بتائیے کہ لکھیم پور خیری میں بی جے پی پوری جیت جاتی ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی بیس کا معاملہ ہو گیا اور یہ اسی بیس ہم اب کہہ رہے ہیں بہت لمبے سالوں تک رہنے والا ہے بھارت کی جمہوریت میں نہیں نہیں اب وہ اب وہ ابھی 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 یہ پریس کانفرنس یہ موقع نہیں ہے نہ وقت ہے کہ میں اتنا اس میں سبسٹینشٹ کروں مگر میں اتنا ضرور کروں گا کہوں گا کہ اسی بیس کا یہ ماحول بہت لمبے سالوں تک رہنے والا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سب نہیں نہیں ایسا نہیں ہم تو ہر ہم تو الائنس کا حصہ سنیے ایسا نہیں ہم تو الائنس کا حصہ تھے بھاگے داری پریورت اور مورچہ کا جتنے جنتگار پارٹی کے بھی کینڈیٹس تھے اور دوسرے الائنس کے ہم وہ سب کے لیے کیمپین کیے الیکشن میں جیتار ہوتی ہے الیکشن جیتار ہوتی ہے اور کانشی رام مانیوار کانشی رام نے صحیح کہا تھا کہ پہلا الیکشن ہارنا دوسرا ہارانا تیسرا جیتنا ارے سنیے 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 یہ کانشی رام صاحب کا ایک بہت بڑا امپورٹن سٹیٹمنٹ ہے ہم ہارے ہیں جیتیں گے دوبارہ اس میں کونسے بڑے بات ہے کونسا آسمان گرنے والا ہے ہمارے ہونسلے ہمارا عظم کبھی کم نہیں ہوگا نا اس ہوتا ہے کیکہ ہم جو چاہ رہے تھے اس کے برقس نتیجہ آیا کوئی بات نہیں مگر ہمارے ہونسلے ہمارے سپریٹ آج بھی ہائی ہیں کل بھی ہائی رہیں گے لگے رہیں گے آپ نے کانشی رام کر دیتی ہے جو آپ پاتے رہے ہیں کہ جو مسلم کومیلٹی ہے اس کا بہر سا نہیں جیت پا رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں اب اب یہ ایک میسیجنگ جو کی گئی تھی یہ سب لوگوں کی وجہ سے اب وہ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا اب اب اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں لوگ تو یہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا مسلم پولٹکس کے لیے یہ یہاں پر معلوم ہو جائے گا کہ بھئی جو دعوے کر رہے تھے انہی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ خود بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں صرف دعوے کر رہے تھے اگر ان کے دعوے صحیح ثابت ہوتے تو کچھ تو ان کے پاس بچتا ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہجاب کا معاملہ کس کو فائدہ کیا اور کس کو نقصان کیا ہجاب کا معاملہ میں نے کہا تھا اپنے بھاشن میں یہ سمیدھان کے فنڈمنٹل رائٹ کا ایشو ہے الیکشن ہو چنا ہو نہ ہو جہاں پر فنڈمنٹل رائٹ کا وائلیشن آئے گا وہاں پر بولنا پڑے گا لیکن تو اگر 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 چناؤ نہیں ہوتے تو آپ سمجھتے ہوئی سی خواہ بڑھیا تھا آپ غلط سوچ رہے ہیں آپ یہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے سمیدھان کو پروٹیک کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے میں بولوں گا برابر مگر یہ بولنا کہ اس میں آیا مجھے وہ اگر نہیں آتا تو بھی ہم بولتے برابر اسی پیس کے نریٹیو میں کیا یہ نہیں اسی پیس کا نریٹیو آپ کو بتائیں گے آرام سے ابھی ابھی آج کے پریس کاؤن پرس ہو جائے گی میرا اشارہ کسی نہیں نہیں میرا میرا اشارہ کسی کے اوپر نہیں ہے جنتہ سمجھ جائے جائے گی میں میں آپ جس کا سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ نہیں میرا یہاں تھی ہے ہم دارے نیوٹ سمجھ پیس بچی کرنیا یہاں مردی نیوٹس روح���وں کی ہے روحہ کسی کا کسی کی ہے یہاں مردی دیوڑی چطہ کی مچھ کو استخدام یہاں مردی کسی کی ہے بیش روحہ کسی کی ہے جو ملدی اگر کسی کی ہے جو ملدی دیوڑی تکرین شخص کی ہے ہے بنائی چی ملدی اگر کبھل gegenدیوڑی جو دیوڑی کسی کی ہے اور اگر آپ نے قلوبی حقیقت کو ملسا دیکھا ہے کوئی برس فاتا ڈا روی ملسا دیکھا ہے ملسا دیکھا باپر ملسا ہے دیکھا کسی ملسا دیکھا ہے صحابت قبول کریی انع 꼭 نماند کسی ملسا دیکھا ہے پسازی ملسا دیکھا ہے تو اس کو ملسا دیکھا ہے بس طورarily کرانے کے لئے پاک ملسا فاتے کار پاکوں یا کسی ملسا دیکھا ہے my my objective is to create a political leadership that i'll try to do my best and it will be created but any concerted effort will see this is it is too early it is too early to talk about it میں تو میں تو دوزار انیس میں آپ کو پرستان سے بولا تھا کہ ای وی ایم غلط ہے ای وی ایم میں کچھ نہیں ہے دماغ میں چپ ڈال دی گئی ہے اسی بیس کی اور وہ دی وہ چل رہا ہے ای وی ایم غلطی ای وی ایم کی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے غلطی جو ہے ای وی ایم کی نہیں ہے غلطی جو دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے اسی کے اوپر معاملہ چل رہا ہے پورا نہیں میرے کو میرے مجھے میں اس بات کو نہیں مانتا اور بڑا ہماری لوگ تنتر کے لیے بڑا افسوسناک دن ہوگا اگر بی ایس پی ختم ہو جائے گی بڑا افسوسناک دن ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ بی ایس پی ختم نہیں ہوگی ہمارے لوگ تنتر کے لیے جمہوریت کے لیے وہ پارٹی کرنا بہت ضروری ہے کانگریس کے بارے میں میں کیوں بھولوں بھائی خامہ خامہ ان کو ان کو کیوں عزت بخشوں میں اپنی زبان سے ان کا نام لے کے ان کے بارے بھول کریں سوال پہماری سوال پہماری سوال پہماری بھول کرنا بھول کرنا بھول کرنا بہت کانگریس کے لیے بھی سوال پہماری سوال پہماری جو کہ ختم نہیں نہیں دیکھیں اس کو نہیں نہیں دیکھیں سنیے ہمیں ہمیں سمجھ گیا آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ بھارت کی لوگ تنتری کے لیے بی ایس پی کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے اور اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس وہ پارٹی رہے گی مضبوط رہے گی ہاں یقیناً آج آج کا نتیجہ دیکھ کر تو آہ آپ کمزوری ذکر آتی ہماری بھی اس سب کی مگر بس پاکی ضرورت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں لوگ دیکھیں گے اور کریں گے اس کو نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں آپ ہر چیز کو ہماری ضرورت نہ سمجھئے ہر چیز کو ہم اپنے اس سے انٹرسٹ نے دیکھتے ہیں مر ایک ایک بات کو تو ماننا پڑے گا نا کہ اس پارٹی نے بڑا رول ادا کیا ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے پنجاب میں نے پنجاب میں کیا ہوا پنجاب میں تو کچھ نہیں کر سکے اچھا نہیں تھے نہیں تھے میں سمجھا کہ سرومنیا کا دل ساتھ تھی نا بی جے پی کی بات ناکی چاہ رہا جو رہا تھا صاحب بھائی آپ انگریزی کہا ہوا تھے victory has many fathers defeat has none سر آپ ایٹی سائل ریلیز کریں دو منصر فیدرباد میں نہیں آیا نہیں آیا بیچ میں آیا بیچ میں آیا لیکن تو کیا ایک personal level پر لگتا ہے سر بہت 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 محینات کرتے ہیں کبھی 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 نہیں ملتا ہے نہیں نہیں آپ 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 لوگ آپ لگ میری نہ میری پارٹی کی اس ڈی جانتے ہیں میری اس ڈی جانتے ہیں میں ایک single mla تھا میری پارٹی کا پھر ہم لوگ بڑے ایک ہی mla تھا میں ہم لوگ MP کا الیکشن دو ایم پی الیکشن جدے نائنٹی سکس نائنٹی ایٹ کا آرے وہ رہی ہوگی بھائی کچھ نہ کچھ ہوگا ہم اس پہ دیکھیں گے مر محنت کے اتبار سے ہمارا اتر پردیش کا یونٹ شوکت علی اور جتنے ہمارے ذمہ دار ہیں بہت محنت کی تو یقینا کئی کمزور ہی ہوں گی دیکھیں گے اس کو مگر اس سے ہم ہم کو کوئی مایوس ہی نہیں تک認為 موسیق periodically ش Huar hired خیمکار تدک، موسیقی نجد بہت چین دن nowhere کام فروم شکریہ خو плохо آرکت ہے موسیقی لیکنے لهم ondersیم بڑی موکڑان Cons Tarasi موسیقی لیپ کential ہے موسیقی کلام واقسی اور اپنے دنس likelihood ہسا ہے مجرد وہ مقابلے میں جب ہماری اور مجھے ہمارے کیا ایک تخلاص جوائے ایک اپنے تمہاری اور افتراد کے لئے جو اترادل ہوتار پردیش کرتا ہے مجھے برقیق عارضہ سے خانتی اور ریجن جو ایرام ابھی افتراد پرسیز ہشتم کی اور مجھے ہر جانی وی ممتقی اللہ لڑیں گے بلکل لڑیں گے پوری تیاری کر رہے ہیں ہمارے کلیم صاحب کلیم حفیظ صاحب لڑیں گے چناؤں لڑیں گے پنجاب کی جنتہ نے فیصلہ لیا ہے وہ بھی ایک ورٹک ہے اس کا سب کو اترام کرنا چاہیے ہم امید کرتے کہ پنجاب اور مضبوط ہو امید کرتے کہ پنجاب ہمارا بارڈرنگ سٹیٹ ہے وہ ایک عام پردیش کی طرح نہیں ہے اس کے الگ چیلنجز ہیں اور جب جنتہ نے فیصلہ دیا ہے تو اس کو ایکسپ کرنا پڑے گا آپ میں تو پنجاب کی جنتہ نے فیصلہ لیا اس کا اترام کرتا ہوں اس کا اترام کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اور ڈیسائیڈ کیا کہ ایک میسیب منڈیٹ انہوں نے کسی کے پارٹی کے حق میں دیا تو ہم اس کا اترام کرتے ہیں ارے میر سے کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے مت پوچھئے مجھ سے مجھے نہیں معلوم میں تو موسٹ انٹیچپل ہوں نا پولیٹیکلی تو مجھ سے کیوں مجھ رہا میں کیا بتاؤں گا اس بارے میں اور کچھ سر ایک سوال ہے ضرور دیکھئے مجھے آپ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے مکہ منتری اس طرح کا پریاز کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم میں جس دن ہمارے مکہ منتری سے مل لوں گا وہ جو ٹائم دیں گے ملنے کا تو میں ان سے پوچھ لوں گا اور جب وہ ٹائم جب دیں گے میری جب ملاقات ہوگی آہ محترم وزیرعالہ تلنگانہ سے تو میں ان محترم سے پوچھ لوں گا ابھی تو میری بہت عرصے دراز سے میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی وہ بہت مصروف ہیں تو جب ان کی گناگو مصروفیت میں وہ تھوڑا وقت دے دیں گے تو یقیناً آپ کا سوال ان سے پوچھ لوں گا اور جواب جبائے گا تو آپ کو بتا دیں گے دیکھیں مستقبل میں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس آج کے فیصلے کے بعد تو ہماری جتنی بات ہی ہم کہہ رہے تھے وہ سب سچ ثابت ہو گئی وہ سچ ثابت ہو گئی اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی ویدان سبا کی سیٹ پہ رہتے ہیں یا پھر وہ آزمگڑ کی اپنی پارلیمنٹ سیٹ چھوڑتے ہیں ہم تو پارلیمنٹ کلیکشن بھی لڑیں گے یہ اتر پردیش میں نہیں پرساد صاحب نے ایم وائی کی بات کی تھی تو ہم ہم تو بولے ہم یہ کہہ رہے ہیں خالی ایمی رہ گیا ہے وائی تو میدان جنگ سے غیب ہو گیا محبت میں ہم ہی کھڑے ہو گئے اور جو ہم کو میدان میں لائے جنگ کے میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے ہم کو نہیں نہیں ہم آپ 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 دیکھیں ڈیٹا آئے گا معلوم ہو جائے گا آپ ڈیٹا آئے گا ہم تو ہی کہہ رہے نا بھئی نہیں نہیں یہ جو نہیں نہیں یہ جو یہ جو لفظ استعمال کیا آپ نے وہ کیا تھا کوالیشن وہ بہو رنگی گھڑ بندن ایک ہی رنگ نظر آ رہا تھا اس میں تو ابھی ابھی تک تو ریزرل جتنی آئے ہیں ایک ہی نہیں نہیں دیکھے آئے ابھی اس کو آپ ایک رنگ بنگ مت دیجئے رنگ نظر تو ایک ہی آ رہا تھا یہ چندرشے کر رہا ہوں جو ہے ایک زدی خسم کا عدمی ہے یہ باتاں نہیں کرنا یہاں پہ سمجھے نا اب یہاں پہ کیا چلائیں گے کیسا چلائیں گے وہ معلوم ہو جاتا مگر آپ جیت گئے اتر پردیش صحیح ہے بلیہ کے الیکشن میں آئے تھے نا سب آئے تھے ہاں پرفارم پرفارم کیے پھر اس کے بعد کیا آرے چھوڑیے نا وہ تو کانگریس جہاں کانگریس کا ویکیوم پیدا ہوتا ہے انہوں فیل کر لیتے بھائی جہاں ہمارے ہمارے جتنے نمبر سے ہم ریپیٹ کیے انڈر ایسیونٹ مت کرو آپ چندرشے کر رہا ہوں اور اچھی بات یہ ہے کہ چندرشے کر رہا ہوں آپ جو ایکٹیو ہو گئے نا وہ بڑا چینج ہے ان میں اور امید کرتے کہ وزیراعالہ ایسی ایکٹیو رہیں گے ایسی ایکٹیو رہیں گے اب آئندہ اسمبلی کے چناؤں تک نہیں نہیں وہ کب کرا تھے وہ نہیں معلوم میرے کو وہ میرے کو نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے تو بتا ہی ہم بھی تیاری شروع کر رہے جلدی میرے کو تو نہیں معلوم بگر ہم تو امید کریں گے کہ ہمارے وزیراعالہ جو ایکٹیو آج ہے انہوں ایکٹیو رہنا بس ایکٹیو رہنا اور تھوڑا انہوں پبلک سے ملنا بھی تھوڑا جتے ان کے امیلے سے تو ٹائم نکال لیے پڑا مل لیے تو اچھا رہا تھا کیونکہ ٹی آر ایس میں ایک ہی فیس ہے وہ ٹی آر ایس میں ایک ہی چہرہ ہے بس ہو دوسرے کوئی چہرے نہیں ہے بلکل ٹی آر ایس میں ایک ہی چہرہ ہے کوئی دوسرا چہرہ ہی نہیں کوئی بھی نہیں کوئی نہیں ہے سوائے آہ وزیراعالہ کیس چندر شکرہ کوئی چہرہ نہیں ہے سوائے ہی انہوں آندھرا میں ہے نا تھوڑا بہت ہے آندھرا میں ہے تھوڑا بہت ہے تھوڑا بہت ہے کہاں پہ نہیں دیکھئے انہوں چندرہ نیڈو کو چھوڑ چھوڑ کے نکلے کوئی ساتھ بھی نہیں ہے وہ چھوڑ کے نکلے سوائے موسیقی موسیقی